اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعویز کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدی آج میں جس نقش سلمانی کی بات کرنے لگا ہوں وہ دشمنوں پر خوف تاریخ کرنے کے لیے بہت ہی امدہ تعویز ہے جو کہ کئی بار کا آزمدہ اور مجرب تعویز ہے اس تعویز کو لکھنے کے لیے اور اجادت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے لائک کر دینا ہے مزید اجادت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے لیکن یقین جو ہے وہ شرط ہے اس تعویز کو لکھنا کیسے ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کیسے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس نقش کو آپ نے کیا کرنا ہے اس نقش کو آپ نے سبس کاغس پر لکھ کر موم جامع کر کے اور نقش کو خوشبو سے معتر کر کے دائم بازو پر بہت رہے ہیں لیکن اس تعویز کو لکھنے سے پہلے آپ نے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں باوضو ہو جانا ہے باوضو ہونے کے بعد خوشبو لگانی ہے خوشبو لگانے کے بعد آپ نے اس نقش کو لکھنے کے لیے آپ نے جس دشمن کو زیر کرنا ہے یا جو دشمن آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں یا جنہیں آپ نہیں بھی جانتے اور وہ غائبی طور پر آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو انشاءاللہ جب آپ اس نقش کو سبس کاغس پر جو ہے وہ آپ کالی سیاہی کی مدد سے یا زافران کی مدد سے لکھیں گے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو موم جامع کر لینا ہے موم جامع کرنے کے بعد اس پورے تعویز کو آپ نے خوشبو سے معتر کر لینا ہے جب آپ معتر کر چکے ہیں تو اس کو آپ نے دائیں بازو پر جو ہے باندھ لینا ہے باندھنے کے بعد بے فکر ہو جائیں دشمنوں کی طرف سے انشاءاللہ آپ کے دشمن جو ہے اس دن سے نقصان میں آنا شروع ہو جائیں گے جو نقصان آپ کو پہنچا رہے تھے وہ خود نقصان کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کی شخصیت سے انشاءاللہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوں گے اب وہ نقص کیا ہے کیسے لکھنا ہے یہ جو سامنے آپ کے پاس نقص لکھا ہوا ہے جو سامنے ظاہر ہو رہا ہے اس طرح کہ آپ نے کیا کرنے ہیں ایک دو تین چھے خانے اس طرح لینے ہیں چھے کالم اور چھے رو کے حساب سے آپ نے چھتیس خانے بنا لینے ہیں اور ان خانوں کو آپ نے ان آداد سے پر کر لینے ہیں آداد ہم پہلے اردو میں لکھتے تھے لیکن کچھ دوستوں نے میسج کیے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ گنتی سمجھ نہیں آتی تو اس لیے ہم نے پھر جو ہے نا اس آداد میں لکھنا شروع کر دی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب آپ ان کو لکھیں گے لکھنے کے بعد ان کو اپنے استعمال میں لکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اس تعویز کو لکھنے اور استعمال کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹی چیز غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے تاکہ اس کی زکاة کو ادا کر کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے گا اور آپ کے دشمن کو زیر کرے گا السلام والے